اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دو چینل آج بہت ہی ٹائم کے بعد جو ہے میں یوٹیوب پہ پھر سے آیا ہوں آپ کو ایک بڑی خوشکبری بتانے کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ جو میرا بچپن کا جو خواب تھا بہت ہی لانگ قائم سے جس کا میں سوچ رہا تھا اور تیاری کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا میرا ایک ہی گول تھا جسٹ اور کوئی گول نہیں تھا نہ ہی مجھے جو ہے سی ایس پی آفیسر بننا تھا نہ ہی کوئی ایڈمنسٹریٹر بننا تھا مجھے جسٹ ٹیچ کرنا تھا جیسے میں نہ بن سکا ڈاکٹر تو کسی اوٹو بنا سکتا میرا یہی مقصد تھا اور وہ الحمدللہ اچھیو کر لیا میں نے لیکچر زولا جی کا سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر جو سیونٹین گریڈ کا جو ٹیسٹ تھا وہ پاس کیا اس کے بعد جو ہے ٹف انٹریو جو ہے وہ بھی الحمدللہ کیلئر کیا اور ریزلٹ میں سکس نمبر میں الحمدللہ پاس دعا یہ بیشک جرنی جو تھی وہ لانگ ٹرم تھی اس میں بہت ساری محنتیں تھی بہت ساری نیک تمنائیں تھی بہت ساری موٹیویشن تھی دوستوں کی ریلیشپس کی اور افتادوں کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری دعائیں تھی ان سب کی وجہ سے جو میں الحمدللہ یہ جو کالی فائے کر گیا میں پوری جرنی بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے تیاری کی کس طرح سے جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور کس طرح سے تیاری کرنی ہے آپ کو بھی انشاءاللہ وقفن بے وقفن جو ہے میں یوٹیوب کے چینل پر جو ہے اپلوڈ کرتا جاؤں گا میرے ساتھ جڑے رہے گا اور جس کو اگر پرسنل کوئی اور بھی سوال وغیرہ چاہیے وہیں ذہن میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سوالات آتے ہیں کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا بے شک یہ جو سندھ پبلک سرلس کمیشن ہے وہ میری ٹل ہے اور اس کے اندر جو ہے انٹرویو کو پاس کرنے کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ کلیر کرنا ہوتا ہے پچھلی بار میں نے کوالیفائی نہیں کیا تھا میری کچھ خود کی گلتیاں تھی تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں پہلے بھی کرتا ہوں کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں اس کو میں نے امپروو کیا یہی تو ہوتا ہے نا کہ باؤنس بیک مطلب اپنی جو گلتیاں ہوں اسے بندہ سیکھیں اور اس کو امپروو کریں پھر آگے چلیں کسی نے کہا ہے کہ if you are doing same whatever you are doing what you are doing yesterday the result will be same as you are getting yesterday اگر آپ نے کل جو کچھ کیا ہے آج بھی وہی کر رہے ہو تو ریزلٹ بھی سیم آئے گا اگر آپ نے کل جو کیا تھا اور فیل ہوئے تو آج بھی آپ جو کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ بھی فیل ہی ہوگا اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے میں نے جرنی سٹارٹ کی تھی میں میں آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی تیاری کرو اس کو باقاعدہ سے تیاری کرو فوکس کر کے تیاری کرو اس کو لائٹ نہ رو جب ہم لائٹ لیتے ہیں تو وہیں پہ پھستے ہیں کیونکہ ابھی مارکٹ میں کمپیٹیشن بہت ہے دگریز ہر کسی کے پاس ہے ایم فیل پی ایس ٹی پیٹھے ہیں اور وہ رہ بھی جاتے ہیں کمپیٹیشن بہت ہے نوکریاں کم ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا بات میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ میں نے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کا جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کالیفائی کیا انڈروں کی کال آنی ہے لیکن میں وہ اب نہیں کروں گا سن پبلک سرویس کمیشن میرے لئے بیسٹ ہے میں اپنے لوگوں کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا اپنی جنریشنز یوں ہیں ان کو پڑھاؤں گا میں نے جس معاشرے سے لیا ہے وہاں پہ کچھ ڈونیٹ کروں گا میرا یہی زندگی کا مقصد تھا جب میں انٹر میجر کے بعد میڈیکل میں پاس نہ ہو سکا تو میں نے یہی سوچا کہ اگر میں بن جاتا تو صرف ایک ڈاکٹر بنتا لیکن میری یہ خواہش تھی کہ اب دوسروں کو ڈاکٹرز بنا ہوگا ایک ٹیچر جو ہے وہی کچھ کر سکتا ہے اگر سچا بنے سنسر بنے اور میں اسٹوڈنز کو بتانا چاہتا ہوں جو بھی کینریٹس ہیں یا ایسپرینٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں یہ کیا نہیں ایک کوٹ ہے کہ ٹیچر اپیرز وین اے سٹوڈنز ریڈی جب سٹوڈنز ریڈی ہوگا کوئی سپرینٹ ریڈی ہوتا ہے کچھ سیکھنے کے لئے تو ٹیچر پڑھنی جاتا ہے جب آپ ریڈی نہیں ہوتے کسی چیز کو پڑھنے کے لئے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو بتاتا بھی نہیں ہے جب آپ محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے لگتے ہیں تو آپ کو وہ ضرور ٹیچر کوئی نہ کوئی موٹیویٹر کوئی نہ کوئی ملی جاتا ہے اور آپ کو سنبھال لیتا ہے آپ کو گائیڈ کرتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بھی گائیڈ کروں گا اور الحمدللہ میں آپ کو تینک فول یہ ویڈیو اسپیشلی میں نے اس لئے بنائی تاکہ آپ سب کو میں تینک بول سکتوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میرے اس یوٹیوب چینلن کے اندر بہت سارے بائیوالوجیک کے لیکچرز بھی ہیں وہ موٹیفیشنل بھی ہیں انشاءاللہ کے اندر انشاءاللہ اور انمائی ملے کی بہت شکریہ